بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد ذرا ناظرین آج میں ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پہ زندگی اور موت اکھٹی ہو اس وقت میں ایدھی کے سردخانے میں موجود ہوں بسیت تو یہاں پہ روز کی تعداد میں کافی مئیتیں آتی ہیں لیکن کچھ مئیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حالت آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے اب وہ چاہے کسی بم بلاس کی ہوں یا پھر کسی ایکچرینٹ یہاں پہ کچھ مئیتیں ایسی بھی آتی ہیں جو کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی بھی ہوتی ہیں اور ان کو غسل دینا ایک بہت ہمت کا کام ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کافی سالوں سے اس سردخانے میں غسل دینے کے فرائز انجام دے رہے ہیں آخر کتنا مشکل ہوتا ہے ٹکڑوں کو سمیٹ کر غسل دینا یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو اس وقت میرے ساتھ حق نواز صاحب موجود ہیں جو ایدی کے سردخانے میں تقریباً پچھلے تیس سے پینتیس سالوں سے غسل دینے کے فرائز انجام دے رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کی بوڈیز جو کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی بھی ہوتی ہیں ان کو غسل دینا کتنا مشکل ہے السلام علیکم بابا جی یہ بتائیے گا کہ یہاں پر نارمل بوڈیز تو آتی ہیں روز کے تعداد میں لیکن جو بوڈیز جو بلاسٹ میں دن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یا کسی ایکسرینڈ میں ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو غسل دینا اور کس طریقے سے ان کو غسل دیتے ہیں جی ہاں مشکل تو ہوتا ہے کیونکہ جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے تو کپڑوں میں لپٹے ہوتے ہیں ٹکڑے ہوتے ہیں پر اس کو جو ہے ہم کنچی سے کپڑے وغیرہ پیار محبت سے کاٹ کے نکالنے پڑتے ہیں اور گوش وغیرہ جو ہے وہ سیدھا کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے ہم جب اس کو غسل دیتے ہیں پھر اس کو پانی سے تر کیا جاتا ہے اچھے طریقے کیونکہ ٹکڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کو اسی طریقے سار سے پاؤں تک ہم اتنا ایک پانی بہاتے ہیں کہ اس کے جتنا بھی جسمانی ایک بال ہے ہمیں پتہ ہو کہ اس کا جو بال ہے وہ خوشک نیرہ وہ گیلہ ہو گئے جس بھی جسم بال پہ پانی لگتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے مشکل تو ہوتی ہے پھر اس کو غسل دینے کے بعد پھر ہم لوگ پلاسٹک وغیرہ کفن کو پر بچھا کے پھر وہ میت کی شکل میں ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں ٹکڑوں کو بناتے ہیں کہ وہ آیا ایسے لگے کہ پانچ فوٹ یا چھ فوٹ کا پورا آیا بندہ ہے کیونکہ وہ تو گھٹڑی میں ہوتا ہے جو ٹکڑوں میں ہوتا ہے تو گھٹڑی باندھ کے لاتے ہیں تو وہاں سے پھر محسوس اس طریقے بنا دیتے ہیں کہ میت کی شکل میں کہ ہاں یہ ٹکڑے اس کے نہیں ہوئے ہیں یہ میت کی شکل میں ہیں بابا جی کبھی خوف نہیں آیا یہ کام کرتے ہیں وہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں دس طرحان کے جو ہیں وہ باڈیز دیکھیں ہوں گی دس طرحان کے واقعات دیکھیں ہوں گے کبھی خوف نہیں آیا یہ خوف تو ہمیں آتا ہے یہ ہمارے اپنے عمل ہیں اور ہمارے اپنے عمل ہیں دیکھو اللہ کی طرف سے تو موت مقرر ہے وہ تو موت آنی ہے اچھے جس طریقے بھی آئے اور جہاں پہ بھی آئے وہ آنی ہے مگر یہ کچھ ہمارے اپنے عمل ایسے ہیں کہ ہم دین سے کچھ دور ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم دین کو مضبوط پکڑیں ہم نماز پڑیں اللہ کے دین کی رسی تھامیں تو ٹھیک ہے ہم بھی چلتے پھرتے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کچھ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو مجھے یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو ہم دین سے دور ہیں جو اللہ پاک نے موت تو برحق آ رہی ہے مگر یہ ہم دین سے دور ہونے کے لئے جو ہے نا یہ ہمیں اللہ پاک نے دکھا ہے کہ آپ ابھی بھی وقت ہے ان چیزوں کو سمجھیں اور ان دین کے پیچھے رہیں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں ایسا کام نہیں کریں کہ جس سے اللہ پاک نراز ہو اور ہمیں ایسی کوئی خوفناک موت ہے جس سے عوام ڈرے یہ اللہ پاک کا ایک موجت ہے اچھا بابا جی یہ بتائیے کہ ویسے تو یہاں پر اس طرح کی بم بلاسٹ کی ایکسٹینٹ کے میتے تو آتی ہیں اور ایسی کون سے میتے ہوتی ہیں جن کو دیکھ کہ انسان کو نصیحت کرنے چاہیے یا اس کو دیکھ کہ انسان کو خوف آئے یہاں ایسی میتے ہمارے پاس آتی ہیں خود کشی کی بھی میتے آتی ہیں ہمارے پاس نو جوان بچے بھی ہوتے ہیں جس سے ہمارا بھی دل گھبرا جاتا ہے دیکھنے کے بعد کہ یہ اتنا بڑا نو جوان بچے ہے اس نے آپ نے ساتھ اتنا ظلم کیوں کی ہے اور اس کی کیا وجوات ہے اس کی وجوات میں جانا چاہیے بابا جی ویسے تو یہاں پر ہر قسم کی میت آتی ہے چاہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہو یا بلکل کچلی ہوئی میت ہو اور کیسے طرح یہاں پر میت آتی ہیں جس کو دیکھ کہ انسان کو خوف آجائے اور نصیحت بھی حاصل ہو جی نصیحت اور خوف کے لیے تو کچھ یا اسے ہوتا ہے جی سے چودہ جب پندرہ سال یا بارہ سال کے بچے آتے ہیں خود کشیاں کر کے آتے ہیں اس سے بھی خوف ہوتا ہے اور ہمارا بھی دل یہ ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اس نے کیوں خود کشی کی اس کی کیا وجوات ہے کیا مجبوریت اسی اس سے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جو باہر رہتے ہیں اپنے پاکستان سے ان کے ماں باپ یا بہن بائی یہاں رہتے ہیں تو کچھ ماں باپ ہوتے ہیں اکیلے جن کے انتقال ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر تو وہ ایک ایک ہفتے تک جو ہے ان کی کوئی دیکھ بال نہیں کرتا تو ایک ہفتے بعد جیسے کوئی اسمیل وغیرہ آتی ہے محلے کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کیا کوئی بلی مر گئی ہے کیا ہوا ہے یہ کسی اسمیل آ رہی ہے تو تلاش کرنے کے بعد پھر جب تھوڑا سا خوج ملتا ہے تو پھر عیدی والوں کو فون کرتے ہیں کہ آپ آو بھئی یہاں دیکھو کیا مسئلہ ہے تو عام لوگ یہاں سے جو ہمارے ڈیور حضرات بھائی جاتے ہیں وہ پھر جا کے وہاں دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کچھ دروازے لوک ہوتے ہیں پھر ان کو توڑنا پڑتا ہے توڑنے کے بعد جب اندر جاتے ہیں تو ایسا مناظر نظر آتا ہے کہ بزرگ آدمی ہوتا ہے جب کچھ ہوتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کیڑے بھرے ہوتے ہیں جسمانی اتنے جسم کے اوپر کیڑے ہوتے ہیں کہ جس کے میں کچھ کہے نہیں سکتا تو وہاں سے پھر پلاسٹک وغیرہ کے اندر لے کے آتے ہیں لپیٹ کے تو ہم پھر اس کو گسل دیتے ہیں یہاں پہ پلاسٹک وغیرہ دروازہ وغیرہ توڑتے ہیں تو ہمارے کچھ جو مددگار ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو جیسے بیڈ وغیرہ ہوتا ہے اس سے گرا ہوتا ہے نیچے جہاں آشرون وغیرہ ہوتا ہے کچھن ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اس میں وہ بزرگ ہوتا ہے نیچے پڑا ہوتا ہے اس کے جسم میں کیڑے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جسمانی حالات ایسا ہوتا ہے جسم سے خون وغیرہ جو پانی وغیرہ نکلتا ہے وہ باڈی گل جاتی ہے تو پھر اس کو پلاسٹک کے اندر وہیں اندر ہی اس کو پیک کرتے ہیں پیک کرنے کے بعد پھر چادر میں لپیٹتے ہیں تو پھر وہ جو مالے کے لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ ساتھ دیتے ہیں کچھ بھاگ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اٹھا کے پھر آمن کو تو کچھ ورسہ ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں کچھ باڈیاں جو رکھی جاتی ہیں اور کچھ ایسی باڈی ہوتی ہیں کہ جو رکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں اس کو پھر ہم فوری طور جو ہے گسل دینے کے بعد جسم کے اوپر کیڑے وغیرہ بھرے ہوتے ہیں تو چمڑا بھی اتر جاتا ہے جسم کا تو اس کو پانی کی پریشر سے ہم ساف کرتے ہیں دوائیں وغیرہ لگاتے ہیں تو پھر اس کو تیار کر کے اس کا نماز چنازہ کر کے یا تو وہ بارس ہوتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں نہیں تو جو ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ہم تفن کر دیتے ہیں جب آبا جی یہ بتائیں کہ اکثر یہاں پہ چھوٹے بچوں کی جو اینا وہ مییتے آتی ہیں جو بھی ایکل پیدا ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جو اکثر کسی کچھرا کونڈی سے یا کسی نالے سے برامت ہوتے ہیں تو کیا کتنی تعداد ہے اور آپ نے کتنے جو اینا اپنے زندگی میں دیکھی ہیں اس طرح کی کیسز مجھے تیس پہنتیس سال میں پہلے تو کچھ زیادہ تھا ہم بچے ملتے تھے ہمیں ابھی تو کچھ کم ہے جیسے برساتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بچے گر جاتے ہیں بڑے بھی گر جاتے ہیں تو ان کی باڑیاں تلاش کی جاتی ہیں تو سمندر کے کنارے گئی ہوتی ہیں سار پٹے ہوتے ہیں تو کیڑے وغیرہ تو ان کو نہیں پڑتے ہیں کہ وہ پانی میں ہوتے ہیں تو پھر بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نکال کے لاتے ہیں بڑوں کو بھی نکال کے لاتے ہیں پھر وہ سارا اندر کچھرہ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کی بھی بچوں کے ریٹ باڈیز یہاں پر آتی ہیں جو پیدا کرتے ہیں کسی کچھرے وغیرہ میں پیگ کر چلے جاتے ہیں جی ہاں مجھے بولنا تو نہیں چاہیے کہ اولاد تو عظیم ہیں یہ اللہ تعالی نے اولاد کو عظیم منایا ہے دنیا ترستی ہے بچوں کے لئے اور ہم تو ویسے بھی کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں بچوں کے لئے اور دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ہمیں اللہ پاک ہمیں اولاد دے بیٹی دے بیٹا دے تو بس وہ خوش نصیب لوگ نہیں ہوتے جو اپنے بچے اس طریقے پھینک دیتے ہیں اور جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کا کیا چاہیے میں ان کو بولوں گا کہ آپ اس طریقے نہیں کریں اولاد اولاد ہوتی ہے ماں باپ ماں باپ ہوتا ہے یہ ہمارے مسلمان کا بچہ ہے اس طریقے ضائع نہیں کرنا چاہیے نہ پھینکنے چاہیے عیدی صاحب نے جب جھولے بنائے ہوئے ہر جگہ پر لگائے ہیں عیدی صاحب نے کہا ہے کہ آپ بچہ قتل نہیں کریں بھینکے نہیں ہمارے چھولے میں ڈال دیں اور ہم اس کی خود افاظت کر لیں گے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے تو ناظرین یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کر سکیں انسان اپنے زندگی میں سارے وہ کام کرتا ہے جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں جو بھی اس کا دل کرتا ہے چاہے وہ وہ اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے یا سواب کی طرف لیکن جب اس کی موت آتی ہے جب اس کا وقت آخر آتا ہے تب اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنے زندگی گزاری ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی آپ کی موت اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو زندگی گزری ہے اس میں آپ نے اللہ کو کتنا چاہا تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے عمال کریں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی رہے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے خدا کو راضی کریں تاکہ ہماری زندگی کی ساتھ ساتھ ہماری قبر ہماری آخرت بھی سمر جائے تو امید کرتی ہوں کہ آج کر پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ سے پھر ملاقات ہوگی آج کے لئے صرف اتنے ہی اللہ آپ دے